السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے نماز عصر کے بعد کا ایک بہت ہی پیارا سا عمل کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اگر اس وقت آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لیا تو آپ انشاء اللہ تعالی آپ کا ہر ایک جائز مقصد پورا ہوگا تو آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں پیارے دوستو آپ لوگ دھیان سے سنیں عمل کرنے کا پورا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہوگا مسند احمد کی ایک روایت ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک وطالہ کا نیک بندہ اللہ تبارک وطالہ سے جو بھی جائز دعا کرتا ہے تو اس بندے کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوتی ہے اللہ تبارک وطالہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے رزق کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے جگہ سے رزق آتا کرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تب عرض کیا وہ وقت جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کا وقت ہی یعنی نماز عصر کے بعد کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس وجہ سے پریشان رہا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو بھی جائز کام شروع کیا کرتے ہیں اس کام میں کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی پریشانی اتنی بڑھ جایا کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو وہ کام بند کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ عمل اور وضائف کیا کرتے ہیں پر ہم لوگوں کا کوئی بھی عمل پورا نہیں ہوتا کوئی بھی وضائف پورا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جوب کے لیے جایا کرتے ہیں پر اچھی جوب نہیں ملتی ہے اچھا روزگار نہیں مل پاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ شادی کی وجہ سے پریشان رہا کرتے ہیں اچھے رشتے نہیں مل پاتے ہیں اچھے رشتے مل بھی جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی اتفاق کی وجہ سے رشتے ختم ہو جایا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ مجبوری میں کرز لے لیا کرتے ہیں کرز ادا نہیں کر پاتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ نماز عصر کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو کچھ اس طرح سے کریں سب سے پہلے آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ لوگ تین مرتبہ یہ پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد آپ لوگ سو مرتبہ اس کلام کو کچھ اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیع السماوات والارض اس کے بعد آپ سو مرتبہ پڑھیں یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو اس کے بعد آپ لوگ سو مرتبہ توبہ استغفار پڑھیں پھر آخر میں تین مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کے بعد اللہ توارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سبھی لوگوں کا ہر ایک جائز مقصد پورا ہو کر ہر ایک جائز دعا قبول ہو ہم سبھی لوگ ہر طرح کی پریشانی سے مصیبت سے دکھ اور تکلیف سے محفوظ رہیں آمین اللہم آمین پیارے دوستو کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے تو کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ